تو ناظرین آج میں موجود ہوں پنجاب پلیس تحفظ مرکز کے اندر تو ہمارے ساتھ پنجاب پلیس تحفظ مرکز کے وی ایس او صاحب موجود ہیں تو آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین آمنی اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا مزبان حفیقہ ملوڑی تو ناظرین آج میں موجود ہوں پنجاب پلیس تحفظ مرکز کے اندر تو ہمارے ساتھ پنجاب پلیس تحفظ مرکز کے وی ایس او صاحب موجود ہیں ہوں ملتان تحفظ سینٹر میں میں آپ کتنے عرصے سے یہاں ملتان تحفظ سینٹر کے اندر سے خدمات سار انجام دے رہی ہوں میں پانچ مارچ سے یہاں تائن آتا ہوں میڈم یہاں پہ جو آتے ہیں جو تحفظ دیا جاتا ہے وہ کہ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ترانس جنڈرز کو بھی یہ تحفظ حاصل ہے جی مین مقصد ہی آئی جی صاحب کا یہ انیشیٹیو جو تحفظ سینٹر کا ہے جو اسی لیے ہے کہ جو جو تحفظ سینٹر بنانے کا ان کا تحفظ سینٹر پہ ہی فوکس تھا اور شکر اللہ حمدللہ چھتیس جلا میں یہ جو تحفظ سینٹر بنائی گئے ہیں اس میں جو ہے شکر اللہ حمدللہ جتنی بھی ریپورٹس آ رہی ہیں اور ٹوئنٹی فور آور میں ٹوئنٹی فور آور میں وہ ایف آئی آرے ہو کر اور کیس کو پورا فائنلائز کیا جا رہا ہے شکر اللہ حمدللہ یہ جو انیشیٹیو آئی جی صاحب نے لیا ان کا بہت بہت شکریات آ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر کر اور جو یہ پیساوہ دبکہ تھا ٹرانس انڈر کا اور ان کو جو یعنی جو ہیلپ نہیں ملتی تھی ان کے کیسیز نہیں درج ہوتے تھے اس میں ان لوگوں کو جو یعنی کافی اس ٹائم جو ہے اپروچ ہوئی ہے تو میں یہاں پر کس ٹائپ کے یعنی کے کس قسم کے جو ویکٹمز ہیں وہ کیسیز لے جو ہے نا ریپورٹ ترج کر کے اور جس علاقے کا جس تھانہ انہیں پربائیٹ ہوتا ہے ان کا لگتا ہے ان کو تھانہ تو ہم لوگ جو ہے وہ ریفر مہیں کر دیتے ہیں اس درخواست کو تو میں جانی کے ہر زیلے کے اندر یہ بنائے گیا تو اب تک جو دیکھا کہ وہ کس ٹائپ کے جانے کے زیادہ تر کیسیز آیا آپ کے پاس ریپورٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس آورال میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آورال ہی ہیں اس میں ٹرانس انڈر بھی آتا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس بند رہے ہیں ہمارے پاس لرننگ کی بھی ریپورٹ جو ہے نا لرننگ بھی بند رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے بچے گھر سے بھاگے وہ بچے بچین ہیں اور جو ہے سپیشل پرسن لوگ جو ہیں ان لوگوں کی ہیلپ بھی یہاں کی جاتی ہے انجیو سے ایمزیو سائن ہے ٹرانس انڈر کے جو ہے یہاں سکول کیمپری ایچس میں وہاں جو ہے ایڈمیشن بھی کروائے گا اور اس کے علاوہ ان کی ہیلپ بھی کی گئی بینظیر انکم سپورٹ میں بھی ان لوگوں کو اندراج کروائی گئی اس معاملے میں کافی زیادہ شکر اللہ الحمدللہ کے بہت اچھی پوزیٹیف ریپورٹس آ رہے ہیں اور پپڑی کی طرف سے بھی کافی اچھی پوزیٹیف ریپورٹس ہیں ہمارے ناظرین کو اب بتائیں گے کہ اگر کوئی ٹرانس جنڈر تحفظ مرکز میں آتا ہے تو وہ کیسے یعنی کہ ریپورٹ فائل کرے گا اور اس کا ادلہ یعنی کہ پروسیس کیسے شروع سٹارٹ ہوتے ہیں اس کا جو ہے صرف یہی ہے کہ وہ یہاں آئے گا اور وہ اپنا کیس اور اپنا معاملہ بتائے گا وہ جس معاملے کی نویت ہوگی اس کے مطابق اس کی درخواست یہاں درج ہوگی اس کی دکھارت درج ہو کر یہاں سے ریپورٹ آن لائن ہو جائے گی آن لائن سے درخواست اس کے علاقے کو جو تھانہ لگتا ہوگا وہ اس تھانے میں وہ ریفر ہو جائے گی تو مہم جب تھانے میں ریفر ہوتی ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ جو آپ میں تحفظ مرکز ہے وہ اسے لائن اپ لیتا ہے یا وہیں پہ ساری درخواست ختم کر دی جاتی ہے نہیں ختم نہیں کی جاتی اس کا پروپر طریقے سے فال اپ ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ٹوئنٹی فور آور میں ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کیس کو جو ہے پورا کلیئر کر لیں جتنے ملزیم یا جن کے ساتھ تشدد کیا گیا یا جو معاملات ان کی ہیں اسے ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شکر اللہ حمدللہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ریپورٹس درج ہوئیں جلد سے جلد اس کا فال اپ بہت ہی اچھا پوزیٹیو آتا ہے شکر اللہ حمدللہ تو میم جو آپ ہمارے ناظرین جو آ نہیں سکتے جانے کہ جو تحفظ مرکز میں آنے سے ڈرتے ہیں تو ان کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ آئیں اور اپنی جانے کے جو شکایات ہیں وہ درج کریں ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں آتے وہ ڈرتے ہیں تو ان کو کیا آپ میں لائے دیں گی ان کے بارے میں کیا رائے رکھیں گی میں ان کو یہی رائے دوں گی کہ یہ آپ کا اپنا جیسے آپ کے گھر کا اور آپ کے اپنے اپنایت کا جو ماحول ہے یہاں وہ رکھا گیا یہاں پولیس والا اور ایسا تھانک چہری والا کوئی بھی ماحول نہیں ہے آپ کسی قسم کے بھی ٹینشن نہ لیں یہاں تحفظ سنٹر میں اپنا گھر سمجھ کے اپنی جگہ سمجھ کر اور اپنایت کے طور پر ہی آپ یہاں آکر بلکل ایزی فیل ہو آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی ایشو کوئی مسئلہ نہیں کریئٹ ہوگا اور یہاں بھی جتنا سٹاف ہے وہ شکر اللہ حمدللہ وہ بہت اچھا کوپلیٹیٹ ہے میڈم آپ یہاں پر تحفظ مرکز میں کس ڈیبارٹمنٹ کو ڈیل کرتی ہیں ہمارے پاس ٹرانس جنڈر روبرنا ریپرڈ یہ ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہویا گیا ہے کہ جس میں آکے وہ ہمارے پاس آئیں اور معاشرے میں جو دوسرے لوگ کی تازلی کی خزار سکیں تحفظ مرکز جو بنایا گیا تھا بسیکلی اس کے یعنی کہ پیچھے کیا مقصد تھا کہ جانے کہ تحفظ مرکز جو بنایا گیا ہے یا آپ لوکل پولیس کا یعنی کہ جو کردار تھا وہ صحیح نہیں تھا کیا وجہتی جو یہ پنجاب پولیس نے آئی جی صاحب نے جو تحفظ مرکز کا قیام کیا گوارٹمنٹ نے اس لیے بنایا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک تھانہ سے کلچر سے نکڑ رہے لیڈیز کو بھی کہ تھانے جائیں گے وہاں میل بیٹھے ہوں گے کیسے بات کریں گے تو اس لیے تحفظ مرکز بنایا ہے یہاں لیڈی سٹاف نایت کیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مسئلے بتائیں ہمیں اور ہم ان کا مسئلہ فوراں سولٹ کرتے ہیں میڈم بطور آپ یعنی کہ پولیس سے بھی ہیں تو آپ نے یہاں پر تحفظ مرکز میں کیا کس ٹائپ کے یعنی کہ ڈرکز کے کیسیز بھی آئے ہیں ہوں گے تو کس ٹائپ کے کیسیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ریپورٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس ٹرانسجنڈر آئے ہیں ان کے آپس کے جو مسائل سے لڑائی چھگڑے تھے ان کو کیا ہے ان کو راشن لے کر دیا ہے اور ورنڈے پر لے ہمارے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جن کے بچے کو آلہ سمات لگوا کے دیئے ہیں گنگو اور بیرہ تھا اور ہمارے پاس جو ہیں ویلچیئرز کے لیے ڈیسیبر لوگ آئے ہیں ان کو ویلچیئرز لے کے دیئے ہیں یعنی کہ کیسا پلیٹ فارم ہویا کیا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ بڑھنا لے پڑھے ہیں ٹرانسجنڈر ہیں اور کم ورمنشیہ تھے لوگ ہیں یا بے گھر گھروں سے بھاگے ہوئے بچے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ہویا کیا ہے کہ ان کے لئے کلائیزان بنایا ہے دوسرے اداروں کے ساتھ جس کو جس ادارے سے ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہے اس کو ہیلپ لے کے دی جاتی ہے مہم جیسے آپ نے بتایا کہ جو مزور لوگ تھے ان کو ویلچیئر بھی لے کے دی تو یہ کام جو ہے فلائی آرگانیزیشنز بھی کر رہی تھیں تو کیا پولیس تحفظ مرکز ان آرگانیزیشن کے ساتھ انٹر کلائب کر کے کام کر رہا ہے یا ایک الگ سے کام کر رہا ہے جی ان کے ساتھ ہمارا ایمویشو ہے سیپیرز صاحب کے ایمویشو ہے سوسائیٹی فارس پیشر پرسن کے ساتھ ان سے ہم نے ویلچیئرز لے کے دی سیپر لوگوں کی حل کی ہے تمہم اب تک کتنے کیسیز ریپورٹ ہوئے اور کتنوں کا فال اپ ہو چکے یعنی مکمل ختم ہو چکے ہیں ہمارے پاس ون نائنٹی ریپورٹ ہو چکے ہیں جس میں سکسٹی جو ہیں ٹرانسلینڈر ہیں اٹھپتیس ورنریبل ہیں اور اس کے علاوہ لوس ریپورٹ ہے جو ہمارے پاس بگھر بھاگے ہوئے بچے ہمیں ملے ہیں ان کے والدین کو تلاش کی اور ان کے حوالے کیا ہے ہمیں باز دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آنے سے یعنی کہ تحفوظ مرکز میں بھی یعنی کہ عام آدمی ہیں وہ اپنی افیار کے لے کے آسکتا ہے ادھر افیار لے کے آتے تو اس کو آگے اب کیسے پروسس کرتی ہیں جو ہمارے پاس اپنے مسئلہ لے کے آتے ہیں ہم اس کا مسئلہ دیکھتی ہیں جو اس کے مطلقت آنے کے ہوتا ہے پھر ہم اپنے سسٹم میں اندراج کرتے ہیں اور اس کو وہاں ریپر کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہیں یعنی کہ وہ نہیں آتے یعنی کہ تھانے میں اور تحفوظ مرکز میں باز دیکھا گیا کہ نہیں آتے باز دیکھا گیا اگر کوئی بچے کے ساتھ واردہ آتے ہو جاتا ہے تو وہ نہیں ڈرتے وہ کہتے ہیں کہ پولیس میں لکھائیں گے تو جو ہے الٹا یعنی کہ ہم پر اثر پڑے گا تو ان لوگوں کو کیا آپ سجیشن دیتے ہیں ان کے لیے ہمارے یہ سجیشن ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ تحفظ مرکز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تحفظ ہماری سمت آ رہی ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا ماروڈا گیا آپ نے تحفظ مرکز کی وی ایس او اور ای ایس ای دونوں کی باتیں سنی اور انہوں نے کہا جو لوگ تھانے جانے سے ڈرتے ہیں یا اپنی کمپلینس نہیں لکھوا پاتے وہ تحفظ مرکز آئیں اور اپنا موقع بتائیں اور ان کا مسئلہ چوبیس گھنٹوں میں حل کر دیا جائے گا